ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے کہتے ہیں کہ مسلک کے آلہ حضرت کہنا کیسا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک تو صرف چار ہیں یہ آلہ حضرت امام احمد رضا کا مسلک کہاں سے آ گیا اور منع بھی کرتے ہیں کہ مسلک کے آلہ حضرت نہیں کہنا چاہیے مسلک امام اعظم کہنا چاہیے تو اس میں شرعی طور سے جو جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلک کے آلہ حضرت کہنا یہ جائز ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اب رہا یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک چار ہی ہیں اور مسلک کے علاوہ پانچوہ مسلک نہیں ہوگا یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں ان سے یہ معلوم کہا جائے کہ مسلک کے آلہ حضرت کہنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے پانچوہ مسلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ مسلک کے آلہ حضرت مسلک امام اعظم ہی کا نام ہے اور وہ مذہب امام اعظم ہیں مذہب چار ہیں اور یہ اسی مذہب ہی کا ایک مسلک ہے جس کو مسلک کے آلہ حضرت کہتے ہیں جس طرح مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت کبھی کوئی یا لگ سے پانچوہ مسلک ہو گیا یا کیا جب مسلک کے امام اعظم ہی کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ بھئی چار مسلک ہیں چاروں کہنے چاہیے مسلک امام اعظم کہنا چاہیے تو پھر وہ لوگ یہ چیز کیوں کہتے ہیں کہ مسلک کے آلہ حضرت نہ کہو مسلک اہل سنت کہو تو سوال وہاں کا وہی گھوم کے آئے گا کہ اگر مسلک کے آلہ حضرت ہی کہنے سے پریز ہے تو مسلک اہل سنت کہنا کیوں جائز ہو جائے گا کبھی تو آپ کہتاو کہ مسلک چارے امام اعظم کے علاوہ کسی کا مسلک نہیں ہوگا پھر کہتاو یہ مسلک اہل سنت کہہ دیا کرو تو وہ کیوں کہہ دیا کرو مسلک اہل سنت بھی تو وہی ہے کہ مسلک اہل حضرت کا نام ہے مسلک اہل سنت بھی مسلک اولیاء اللہ کا مسلک ہی کا نام ہے اور وہی مسلک امام اعظم ابو حنی فرد اللہ تعالی انہوں کا مسلک ہے ٹھیک ہی سی طرح مسلک اہل حضرت بھی کہنا امام اعظم ہی کہ مسلک کی جو ہے نا وہ پیروی کرنے والا ہے کوئی نیا مسلک نہیں ہے اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے آسان اس کا جواب تو یہی ہے کہ اس کا کہنا جائز ہے اگر بالفرض کسی کو یہ لگتا ہے کسی حاصدین اہل حضرت کو کہ مسلک اہل حضرت کہنا ناجائز ہے تو اگر وہ دارالفتہ سے اس پر فتوہ لا سکتا ہے تو شریعت کے حکم کے آگے ہمارا بھی سرخم ہوگا اور فتوہ لانے والے کا بھی سرخم ہوگا کہ جو شریعت کا حکم آئے گا اس کو مان لیا جائے گا اپنی اکل کے اپنی حسد کے نہ گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کہ مسلک اہل حضرت کہنا ناجائز اور گناہ ناجائز اور گناہ کے لیے نہ دلیل چاہیے ہوتی ہے شریعت میں بلکہ کسی کام کو مقروع تنظیحی کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے حرام تو بہت دور کی بات ہے کسی چیز کو مقروع اور گناہ کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے تو اپنی اکل اور حسد سے صرف یہ کہ سنی سنائی باتیں وہ عوام میں اڑ جاتی ہے ایک مولانا نے کہہ دیا نہ اس کو علم ہے نہ کچھ ہے صرف حافظ محض ہے امام مسجد کا اور اس نے کہہ دیا مسئلہ کے عالی حضرت کہنا گناہ تو پھر وہ بھیڑ چال کی طرح سب اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے کہ کسی علماء صدار علی افتح سے علم دین سے اس کی تصدیق بھی نہیں کرائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے اب اس میں جو لوگ منع کرتے ہیں اس میں صرف دو ہی قسم گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اتراج کرتا ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت کہنا جائز نہیں ہے تو وہ یا تو جاہل عظم ہے بلکہ جاہل عظم ہند ہے کہ اس سے بڑھ کر پھر کوئی جائل نہیں کہ اس کو جائز اور ناجائز چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور مسئلہ کس چیز کا نام ہو اس کو اس کا علم نہیں ہے اور اگر وہ جاہل مطلق نہیں ہے وہ اس کا علم رکھتا ہے شریعت کا پھر وہ کہتا ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت کہنا جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حاسد ہے یعنی مسئلہ کے عالی حضرت کہنے سے دو ہی شخص روکیں گے یا تو وہ جاہل ہوگا یا تو وہ حاسد ہوگا بقاعدہ فتوہ فقیم اللت میں اس پہ فتوہ موجود ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت کہنا جائز ہے اور اس دور پور فتن میں تو دراصل مسئلہ کے عالی حضرت ہی کہا جائے کہ اس کے اندر بلکل سراحت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہو پہلے کے دور میں دراصل وقت ہی ایسا تھا کہ لوگ اپنا آپ کو سنی کہتے تھے تو سمجھ میں آجاتا تھا کہ ہاں شیعہ الگ چیز ہے سنی الگ چیز ہے پھر سنیوں کے اندر بھی بہت سارے معاملات پیدا ہو گئے اور یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہر لوگ اپنا آپ کو امام آزم کے مسئلہ کوالا کہنے لگے اب اگر آپ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں سے پوچھو گے کہ تم کس کے مقلد ہو تو وہ بھی اپنا آپ کو سنی کہہ دیں گے ساتھ میں حنفی بھی کہہ دیں گے تو وہاں پر آپ اس طرح فرق واضح نہیں کر سکتے کہ سنی حنفی تو ہم بھی ہو سنی حنفی اپنا آپ کو بد عقیدہ بھی کہتا ہے ٹھیک کسی طرح اگر آپ کس سے کہیں گے ہم خواجہ اور غوث آزم کے چاہنے والے ہیں ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو کوئی ایسا بھی ممکن ہے کہ کہہ دیں آپ سے کہ ہم بھی اللہ تعالی کے ولیوں کو چاہنے والے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بالکل واضح بھی نہیں کر پائیں گے کہ بد عقیدہ اور ایمان والے میں کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کسی سٹیج پر آ کے یہ بات کہہ دیں گے کہ ہم مسلک آلہ حضرت والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نئے مسلک والے ہیں بلکہ یہ واضح ہو جائے گا کہ جو آلہ حضرت سے بوز رکھنے والا ہوگا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھٹاس سنیت کو لے کے ضرور ہوگی تو وہی اس شخص ایسا ہوگا کہ جو مسلک آلہ حضرت کہنے سے تھوڑا مو تیڑا کرنا شروع کر دے گا تو وہاں پہ آپ کو بلکل علامت موجود ہو جائے گی کہ جو لوگ آلہ حضرت کے مسلک کے مخالف ہیں اور وہ اپنا آپ کو سننی کہتے ہیں تو ان کی بھی واضح طور سے بلکل سرات کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو مسلک آلہ حضرت ہی کہنا چاہیے اور مسلک آلہ حضرت کہنے میں کوئی حرز بھی نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مسلک امام آزم کا نعرہ لگاؤ تو ہم اس کو بھی نجاج نہیں کہتے ہیں وہ بھی جائے جائے کہنا چاہیے مسلک اولیاء اللہ اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ بھی کہنا چاہیے دونوں کو ملا کر کہنا چاہے تو وہ بھی کہنا چاہیے مگر اپنے حسد کو یہ نام دے دینا کہ مسلک آلہ حضرت ہی نہ کہا جائے باقی سب کچھ کہہ دیا جائے مسلک اہل سنت کہہ دیا جائے تو وہ بھی تو پھر پانچ پہیں ہو جائے گا اہل سنت کا مسلک کیونکہ امام آزم کے مسلک کے علاوہ کوئی اور نعرہ لگے گا گناہ ہو جائے گا تو پھر مسلک اہل سنت بھی گناہ ہو جائے گا تو لہٰذا اس میں کوئی شرعی طور سے خرابی نہیں ہے اب اگر کسی کو میری بات کڑوی لگتی ہو یا بری لگتی ہو یا کمنٹس باکس میں جا کے اگر وہ اپنا زہر اگلنا چاہے تو میں پھر سب وہی چیز کہوں گا کہ کسی مفتی کو اس بات جواب کا دکھا کر سوال کو دکھا کر اس کو جواب طلب کر لے کسی دو تین دار وفتہ میں جا کے دو تین مفتیان اگرام پہ جا کے اس چیز پہ فتوہ لے لے کہ مسلک اہل حضرت کہنا جائز ہے یا نا جائز ہے اگر مفتیان اہل سنت اس بات کو کہہ دیں گے کہ مسلک اہل حضرت کہنا نا جائز ہے تو یہ ویڈیو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ رجوع بھی کر لیں گے اور آئندہ کہنے سے بھی پریس کریں گے اور اگر مفتیان اگرام نے اس چیز پہ فتوہ دیا کہ مسئلہ کے آل حضرت کہنے میں کوئی شرعی گناہ تو نہیں ہے جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے تو پھر حاسدین کو چاہیے کہ اپنے حسد کو نکال کے وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور دامن امام احمد رضا سے باوستہ ہو جائیں